بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملیکم ہے آپ سب کو آپ کے اپنے کوکنگ چینل موئیس فور سیگریٹ میں تو بھئی موئیس دوبارہ سے آگیا آپ کے باپ بڑی ہی مددار سے اور دلیشیس سے کباب کی ریسی بھی لے کر لیکن یہ کباب میں بناوں گا کیسے کس طرح سے تیار کروں گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے میرے قریب ہیں تاکہ ایز یوزول میں آپ کو ایک اوورویو دوں اور آپ کا دل للچاؤں تاکہ آپ بھی میرے ساتھ اس ریسی بھی میں آخر تک بنے رہے ہیں نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں بریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ نام ہے اس کا بھئی ہریالی سی کباب لیکن یہ ہریالی سی کباب میں بناوں گا مددار سے گریوی کے ساتھ جلوی سے شروع کرتے ہیں یہ ریسی بھی بغیر آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے تو بھئی کیمہ جو ہے نا وہی ایز یوزول آپ نے بہت باریک سا پیسنا ہے کیمہ موٹا نہیں ہونا چاہیے ورنہ مزہ خراب جائے گا سارا کا سارا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کتنا باریک سا کیمہ تیار ہوا ہے پیاز لینی ہے پیاز کو بھی چاپ کر لیا میں نے دیکھ لیکن پیاز چاپ کرنے کے بعد اس کا جتنا بھی پانی ہوتا نا وہ سارا نکال لینا ہے اچھا دیکھیں یہ ہریالی کباب ہے تو بھئی اس میں ہریالی چیزیں دھنیں گی ڈھیڑ سارا اسے جلدی سے میں پیس لیتا ہوں گرین پیس شامل کروں گا اس میں دو چمچے بھر کے کیونکہ بھئی ہریالی کباب ہے تو اس کے نیے ہریالی ہریالی کرنا ضروری ہے نا اور ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گا جلدی سے میں نمک نمک لیں گے ہزوزائی کا اس پر یور ٹیسٹ نمک شامل کر دیں گے اس میں اور دیکھیں بھئی یہاں پہ میں شامل کر رہا ہوں میلٹڈ بٹر یہ میلٹڈ بٹر لینے کا جو ریزن ہے نا وہ آپ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں وہ ریزن میں آپ کو آگے چل کے پھر دوبارہ سے سمجھا ہوں گا کہ اس میں میں نے ملٹڈ بٹر کیوں شامل کیا ایک چمچہ بھر کے آ جائے گا اس میں گرم مسالہ اور کوئی اس پائس اس میں شامل نہیں ہوگا کوئی دوسرہ مسالہ شامل نہیں ہوگا اور لیڈی دیکھیں گرم مسالہ تمام اس پائس کا جو ہے میسچر ہوتا ہے اس میں کالے میں چھوٹی ہے لونگ ہوتی اس میں شامل ہوتی ہے جائے گرم مسالہ یہ آپ کے تمام مسالوں کی کمی کو دور کر دے گا جلدی سے اسے مکس کرتے ہیں ایسے طریقے سے ہاتھوں میں چڑھا لیے میں نے گلوز اور اب اسے کریں گے مکس اس کی مکسنگ بڑی شاندار قسم کی ہوگی آپ نے جو انہا لڑائی ہے اس کے ساتھ لڑائی کرتے کرتے آپ کو اسے مکس کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو جو انہا رگڑا دینا ہے ایسے ایسے دیکھو بھائی یہ کتنا بیٹرین سا مکس ہوگا ہے بلکل مکھن والا ہی ہوگیا میں آپ کو جو ہے نا ایک چھوٹا سا گولا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ گولا آپ نے لیا یہ اس میں دیکھو یہ ابھی سے کتنا بیٹرین سے تیار ہو رہا ہے یہ نہ ٹوٹے گا نہ گرے گا یہ بیٹرین سا پرائے ہوگا اور چاہے تو آپ اسے سیک پر بنایا میں آپ کو سیک پر بنا کے دیکھاؤں گا لیکن ابھی دیکھیں دوسری طرف میں نے رکھ دیا اس کی گریوی تیار ہونے کے لیے پیاز اور ٹیماتر تین ازار ٹیماتر لیے میں نے چار ازار میڈیوم سائز کی پیاز دیئے اس کو پہلے بوائل کروں گا بوائل کرنے کے بعد اسے آپ نے گرینڈ کر لینا ہے پیس لینا ہے تب تک اسے بھی ریس ملے گا تو میں آپ سے ملتا ہوں پیس کے بعد پہلے تیار کرتا ہوں میں مدیدہ سی گریوی دیکھیں وہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا پیاز اور ٹیماتر اوبالنے کے لیے میں نے رکھ دیا یعنی کہ بوائل کر کے نرم کر کے اس کو میں نے پیس لیا تھا ملیدہ اس کا پیس تیار ہو گیا تو گریوی تیار کرنے کی نہیں یہاں پہ یہ سارا اس میں شامل کر دیا میں نے اس کو دو منٹ پکائیں گے تاکہ اس کا تھوڑا کا کچھاپن ختم ہو بہت زیادہ مسائلہ اس میں شامل نہیں ہوں گے بس یہ کٹیوی لان میرچ ایک چمچہ اس میں بھر کے شامل کریں گے لمک ڈالوں گا میں اس میں حسب زائقہ ایک چمچہ لسن کا پیسٹ اور ایک چمچہ اس میں ڈالیں گے ادھرک کا پیسٹ پانچ منٹ پکانے کے بعد اس میں شامل کروں گا میں دہی کیونکہ دہی میں بھی پانی ہوتا ہے اس کا بھی پانی ضائع کرنا ہے گریوی دیکھیں جی مشللہ سے بلکل تیار ہو چکی ہے بس اب اس میں شامل کروں گا میں اوپر سے آدھا چمچہ گرم مسائلہ اور جنابے والا فائنلی اس میں آجائے گی اس کی جان یعنی کہ کریم بس کریم شامل کرتے ہی چولہ بلکل بند کر دیں گے کریم کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اور یہ گریوی بھی تیار ہے ماشاءاللہ اسے میں رکھ دوں گا سائت میں جب تک میں آپ تیار کرنے جا رہا ہوں جی مزیدار سے سی کباب سی کباب بنانے کی نہیں ہے دیکھیں بھائی ہاتھوں پر پانی لگانا ہے پانی آپ نے کیوں لگانا ہے اس کے دو ریزن ہیں ایک تو یہ کہ یہ اچھا سا بائیند ہو جائے گا دوسرا یہ جو میجر ریزن ہے جب آپ اسے کریں گے جب آپ اسے پکائیں گے کوئلے پر پکائیں یا آپ چولے پر پکائیں تو اس کے جو اپنے جوسیز ہیں وہ دائیں ہی ہوں گے پانی میں ہی پکے گئے یہ یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ کتنا بیٹرین سا یہ سیکیوں پر لگ گئے اچھا آپ نے کرنا ہے کیا ہے آپ نے اس کے دونوں سائیڈوں کو بند کرنا ہے اس میں ایر بلکل نہیں چھوڑ لیں دلی سے میں سارے بنا لیتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو بھائی دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ سیکے تیار ہو گئی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کی دیسی جگار اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا مکھن کا راز میں نے کہا تھا مکھن کا راز یہ والا پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے چولا جلا لیا ہے بھائی چولا تو جل چکا ہے اب آپ کے پاس کوئی خلاف سا چھننا ہو اسے ہم کہتے ہیں اسے رکھ دیں گے چولے کے اوپر تھوڑا سا ہیٹ اپ ہونے دیں گے تھوڑی دیکھ گرم ہونے دیں گے اس کے باہر یہ ساری سیکے اس کے اوپر رکھیں گے چولے کی آج کو رکھیں گے میڈیم تو سلو اور دیکھے گا آپ کو میں دکھاؤں گا یہ کتنا مرے را سا پکے گا یہ اچھا خاصا گرم ہو چکا ہے ایک ایک سیک آپ اٹھاتے جائیں اور اس کے اوپر رکھتے جائیں ایک ایک سائٹ کو ہم دیں گے اس کو تین سے چار منٹ پکائی کریں گے تو بس چار منٹ کے بعد ایک سائٹ سے پلٹ کے آپ نے دیکھنا ہے یہ اس طرح سے براؤن ہونے شروع ہو جائے گا مینز کی پکنا شروع ہو جائے میں آپ کو دکھاتا ہوں فائنلی اس کو ڈن کر کے تو بھائی یہ چیک کر رہے ہیں آپ یہ بغیر کسی انگیٹھی کے سیک اب آپ کس طرح دیسی جگاڑ میں تیار ہو رہے ہیں آپ بھی ضرور تیار کریے گا اور مجھے بتائیے گا ضرور جلدی سے میں کرتا ہوں اسے سرف تو بھائی یہ جو سرون ٹائم ہوتا ہے نا یہ مجھ سے سبر نہیں ہوتا کیونکہ اس کی خوشبوں ہیں جو ہیں مجھے پاگل کر رہی ہیں میں آپ کو سرف کر کے دکھاؤں گا اس کو کتنے مغیرات سے طریقے سے سرف کریں گے یہ سی کباب آگا ہے اور اوپر سے اس کے اوپر ڈالیں گے گریوی نئے طریقے سے پرانے والے طریقے چھوڑنے بھائی کباب کو اس کینڈر ڈال کے دم دینا ہے پکانا ہے اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ اتنے جوسی جوسی سے کباب تیار ہوئے یہ اوپر اوپر سے آپ اس کے اوپر گریوی ڈالتے جائیں یہ دیکھو بھائی اس کا لیول چیک کرو بھائی آپ جس کو ایک بار یہ بنا کے کھلائیں گے نا ایک چیز کی تو گارانٹی ہے آپ کے ہاتھ چوم لے گا وہ نہ چومیں تو بھائی آپ اپنے ہاتھ خود ہی چوم لے نا تو بھائی آپ کو ہریالی سی کباب وید کری کی ریسی بھی کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائے کہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے ساکٹ اور جوسی سے تیار ہوئے میں جا رہا ہوں اسے کھانے کی نہیں ہے آپ لوگ جائیے کومنٹ باکس میں مجھے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ نے یہ ریسی بھی کیسے تیار کی ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں بہت ہی منفرد اور مزید آسی ڈیش کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ